دھار کے ورشت سماج سیوی اور ہندو نیتا اسوک جین کے مطر منڈل دوارہ دھار شہر کے ایک نیجی گارڈن میں سمرستہ کنب کا آیوجن رکھا گیا تھا جس کے طرح ہندو ویرودی طاقتوں سے ہندو سماج کو جاتی پنتھو اور اپاسنا پددتی میں باٹنے اور ابن سڈی انتروں سے بچانے کو لے کر سماج میں جاگرتی لانے اور سنبھاؤ پیدا کرنے کو لے کر اکتا آیوجن رکھا گیا تھا اس دوران آیوجن میں بھارت ماتا پوجن آرتی کا کارکم بھی رکھا گیا تھا آیوجن کے مکہ تیتی سریسری ایک ہزار آٹھ شامداز جی مہاراج اوم شانتی اوم آسرم والے اور ویسر اتیتی کے طور پر راستی سویم سیبک سنگ کے مالوہ پرانت کے ساماجی قسم رستہ پرمک پرموج جی جھا تھے آیوجن میں آیا تیتیوں نے ہندو سماج کو بھین سڈی انتروں سے بچنے اور مل جن کر ساتھ رہنے تتھا کوپ رتھاؤں اہم سڈی انترکاری لوگوں سے ساؤدان رہنے اور بچنے کی بات کہی سب ہندو سماج کو ہر استیتی میں ایک رہنے کا سندیش بھی دیا گیا اس آیوجن میں ہجاروں کی سنکھائے میں مہیلہ پوروسوں نے بھاگ لیا آیوجن کے پسچات سمرستہ بھوچ کا بھی کارکم رکھا گیا تھا جس میں سبھی لوگوں نے برچڑک کر حصہ لیا مکتہ آیوجن کا آبھار ہندو نے تاعسوک جین نے مان لیا راہیہ بھوچ کی پاور نگری بھاگ دوئی ماتا شرسکتی کی پاور بھومی جانکے کارکڑ میں ماتا شرسکتی کا گھنا بھاٹ جایا جاتا ہے آیوجن کو بھٹر آئے جوڑنے کا بڑا سنکھو کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے بھوچ میں رہا ہے ہم انترکار کو مروٹ کر سیتے ہیں کسارا آیوجن سے یادوا آئے سمیں پہلے ہوای جن کروئے ایتنا بولا ہنیاں کرے گی حقیقت میں ہماری ہی پر ہوتی کہ جہاں پر درنوں کی چرچہ ہو درنوں کی پاک ہو آدلشت کی باک ہو وہاں پر ہم چند ملٹوں کے لیے بھی آپ برت رکھتی میں کروا چوچکو تو آنچہ پتی کی عمر بڑھ جاتی ہے آپ برت رکھتی لیے سنتان سنتمی کا تو بیٹے کی عمر بڑھ جاتی ہے آپ نے جو جو برت رکھا ہے وہ فرمادنا کو پھر رکھنا پڑتا ہے اور آج کا جو برت ہے آپ کا وہ ہندو سماج کو طاقت دینے والا ہے آج آپ کا جو برت ہے وہ پون ہونے والا ہے آج آپ کا برت کے قرآن سے ہندو سماج کو طاقت ملنے والی ہے اس لیے تھوڑی جو بھوک آپ نے تین کیے پانڈال کے بہاں کھڑے سیر پر ہمگیری مالکند سیر آنند ہوئے نازند ہوئے پانڈا جاتا کی جگت سے احلکتی نیای جگت سے احلکتی نیای آج جو دیش کی استرتی چل رہی ہے کہ ہندو سماج کو واپس توڑنے کا پرائیس کیا جا رہا ہے جن کے مند میں پاپ ہے جس کو بھارت ماتا کا ٹکڑے کرنا چاہتا ہے ایسی استرتی میں لگا کیوں نہیں ہم دھار سے ہی یہ پہل کر شروع کریں کہ بھارت کا ہندو ایک ہے اس کو لے کر یہ مند میں یوجنا بنی کہ کیوں نہیں ہم بھارت ماتا کی آرکتیوں کو جاک کاریکم کریں کہ بھارت ماتا سبھی اصطہ ہندو سماج کی دیوی ہے ماتا ہے اس لیے اس کو نمیت ہم نے دھار میں سبھی سماج کو اکترکیا جس کے قارن آج یہ سمرستہ محکوم ہوا ہے اور مجھے آشا ہے کہ جو دھار میں ہوا وہ سبھی جگہ ہوگا کہ ہندو بھائی ہم ایک ہے سمیہ آنے پر سب ایک ساتھ بیٹھ کر دیش کی رکشہ کریں گے وہ بھارت ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے جن کے منصوبے ہے کہ بھارت ماتا کے ہم ٹکڑے کریں گے وہ کبھی سپن نہیں ہوں گے کہ آج جو ماتر سکتیاں پر رہی ہے ہجاروں کی سنگیہ میں اس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ دھار کا آواز پورے دیش میں جائے گی کیونکہ جو کاریکم ہوا آج تک ایسا کہیں بھی نہیں ہوا پہلی بار دھار میں ایسا جو ہم نے پرائیس کیا جو ہاں دھار کے ہندو سماج نے جس پرکار سے سیوگ دیا کہ صرف نیمان پر پتر سے اپنا سب کان چھوڑ کے ہاں پر آئے ہیں اور صبح 11 بجے سبھی تک بیٹھئے ماتا بہنے اور بھائی ہون میں ان سبھی کا آباری بھی ہوں کہ راجنیتی اپنی جگہ ہے کہیں راجنیتی ایسا ہم نے کوئی پریدشتی نہیں بنایا کہ راجنیتی اشوک جین ہندو سماج کا ہے نیتو تک کر رہے ہوں اور سبھی جانتے کہ میں نے دھار کے ہندو سماج کے لیے اپنا تن مند دھن سب نیچار گیا اور آگے بھی کرتا روں گا میرا جو کچھ بھی یہ دھار کا ہے اور دھار سے ہی کمائے اور دھار کی جنتہ کے ہی سمربن کروں گا اور شکتانہ پر اپنے دیش لیت میں اپنا پرانو کے آدھو دینے کے لیے بھی پیچھے نیاٹ ہونا دیکھیں سمرستہ کا مول منتر یہی ہے کہ ہندو سماج کس پرکار اکتری توڑ سنگٹی تو کیونکہ آج جو سماج کو وکڑن داننے والی سکتیاں ہے چاہے وہ دھارمانترن کو لے کر ہو چاہے وامپنتی ویچار دارہ ہو جو ہندو دھارم کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اکھنڈ بھارت کی ہم کلپنا کر رہے ہیں پر اکھنڈ بھارت تب تک نہیں بن پائے گا جب تک ہندو اکتریت نہیں ہو پائے گا اور کہنے کے آج دھارمے کی روپ میں راجنیتی کی روپ میں انا انا پرکاروں سے ہندو سماج کو توڑنے کا ایک سڑینتر کیا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں دھنیوا دوں گا آسوک جی بھائی صاحب کو جن کے دوارہ ایک بہت اچھا سارتک پریاد کیا گیا کہ سارا ہندو سماج کیسے اکتریت ہو ہر پنت ہر جاتی کے لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہر سماج کے لوگوں کو ورشت رجنوں کو اس منچ پر ایک سممان دیا گیا اور ان کے دوارہ ان کے سماج کی جاتی لوگوں کو یہ پرنہ دی جائے گی کہ سماج کو کس پرکار اکتریت کیا جائے اور کس پرکار دھرم کے دوارہ ہم سماج کو اکتریت کر کے ایک ایسی دھارہ کا پرواہ کرے جس کے دوارہ جو سماج میں وگٹن پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ نہ بٹے اور ایک ستر میں باننے کا